موسیقی موسیقی پنجاب اسمبلے کے تین حلقوں میں بھی زمنی الیکشن تحریک انصاف دو سیٹے جیت گئی ایک پر نونلی کامیاب پی پی دو سو خانے وال سے پی ٹی آئی کے فیصل خان نیازی اور پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر سے مالک مصفرہ وانفاتے پی پی اکسو انتالیس شکوپورہ کا میدان مطوال امیدوار افتخار بھنگو کے نام دھولتاشے بین باجے بھنگنوں پر زور اور ناروں کا شور زمنی الیکشن میں فاتح امیدواروں کے حامیوں کا جشن ایک دوسری کو مبارک بات مٹھانیوں میں تقسیم پولنے کے نتائج آم اتخابات کا چوئلر قرار زمنی الیکشن ریفرینڈم تھا عوام نے پھر فیصلہ سنا دیا امیدان خان پر اعتماد کا احسار واضح پیغام ثابت ہو گیا تحریک انصاف فی ملک کے سب سے بڑی جماعت ہے حضرت عمر کے اسلامباد میں میڈیا ٹاک ملتان سے فتح بڑا عزاز جیتی ہوئی سیٹ پارٹی کو پیش کر دیں گے پارلیمنٹ کا مستقبل لوشن ہے کسی کو دھرنا دینا ہے تو شاک پورا کر لے افرط تفریقی اجازت نہیں دی جائے گی یوسف رضا کی لانی کراچی اور ملتان سے پی ٹی آئی کا الویدہ حکیم ولوچ اور موسیٰ جلانی نے دو ہستر اٹھارہ میں چُڑائی گئی سیٹیں واپس تے لیں بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ جیت کی مبارک بارد اینے دو سو سنتیس کراچی میں کھلے عام دھاندری ہوئی حلقے میں زمنی لیکشن کے نتائج نہیں مانتے نواز زرداری یا بلاوہ لبنان خان کا مقابل نہیں کر سکتے علی جہدی اور عمران اسماعیل ترد عمل کہیں مار ڈھار کہیں تو تکار زمنی لیکشن کے لیے پولنگ دن بھار لڑائے چھکڑے اینے اکتیس پشاور میں پی ٹی آئی اور اے این پی کارکنوں کا آمنہ سامنا ایک دوسرے سے ہاتھ اپائی اور مارک اٹھائی اے این پی کی خاتون ایم پی اے کی بیلد پیپر پر موہر لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل الیکشن کمیشن کا نوٹس فسل آباد میں بھی پولنگ عملے اور ایجنٹس کی ٹو ٹو میں میں فتنہ پسات کلچر کو ہر قیمت پر روکا جائے گا لانگ مارچ کرنے والوں سے پچیس مئی سے بھی زیادہ سختی سے نمتیں گے فیفاق کی بزر داخلہ کی پھر وارننگ اور ویسے راہی میں امنان خان کھنس کا اگر اب تاری سے خواب زدہ نہیں پی ٹی آئی سے الیکشن سمیت تمام معاملات پر غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں رانہ سنہ اللہ اس آگدار کی امریکہ میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے مصبت رد عمل کی امید کا اثار وزیر خزانہ کی اشیائی ترقیاتی بینک کے سربراہ اور قویت فنڈ کے ڈریکٹر جنرل سے ملاقاتیں ایڈی بی کے صدر کی پاکستان کو ڈیر ارب ڈالر فراہم کرنے کی اقین دہانیں پرویز الہی کا پنجام کو گندوں میں امپورٹ کرنے کی اجازت سے انکار پر اسحاری تشویش اہباد شریف نون لیگ کو صوبے سے نکالنے کا بدلہ عوام سے لے رہے ہیں گندوں کی قلت پیدا کرنے کی مضموم کوشش دھی کی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ کی تنقید آئین پسندی اور قانون کے حق بدانے کے حوالے سے پنجاب گروپ کے انڈرس کانکلیو ریاست پاکستان کو ہر دو برس بعد آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اب تک پچیس ترامیم ہو چکی ساد رسول کا اظہار خیال وقت مطابق آئینی ترامیم ہونی چاہیے عبدالبعیز جعفری کا خطاب پنجاب گروپ کے زیر احتمام انڈرس کانکلیو اختتام پذیر لاہور کے الحمرہ حال میں سماجی، ثقافتی، معسمیاتی اور معاشی موضوعات زیر بحث آخری روز انٹیٹینمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے بنشیست میرا سیتھی واسے چودری اور کامل چیما کا میرا اس حالے خیال